اسلام علیکم ویورز وسیم ایڈکیشنل سروسز میں خوش آمدید فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب یونیورسٹی کا جو آن لائن ڈیٹا ہے آپ نے وہ کس طرح سے اپلوڈ کرنا ہے جو یونیورسٹی آف پنجاب ڈیٹا کلیکٹ کا دیگی ہے فرام دا سٹوڈینٹ آف بی اے بی ای سی اور اس سے بیچلر کی سطح پر جو پروگرمز ہیں آپ ان کا ڈیٹا کس طرح سے آن لائن کر سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو ویڈیو لاسٹ ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ یونیورسٹی آپ سے ڈیٹا مانگ رہی ہے جو ایسے طالب علم جو بی اے بی ای سی کے سٹوڈینٹ ہیں اور آپ کو افیشل نوٹیفکیشن بھی دکھایا گیا تھا ڈیٹا کلیکشن جو تھا اباؤٹ ری میل اڈریس آف بی اے بی ای سی ای سوسی ہے ڈگری ان سائنس اور سپارٹ وان این پارٹ وانوال دو ہزار بیس تو آپ کس طرح سے ڈیٹا اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جو لنک اپگریڈ کر دیا گیا ہے تو آپ نے کس طرح سے وہ ڈیٹا اپنا اپلوڈ کرنا ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن پروائیڈ کریں گے تو فرنڈز اس سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل وسیم ایڈکیشنل سروسز کو ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لاجمی طور پر پریس کیجئے گا تاکہ تمام طرح نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ایزی لی آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ اپ ڈیٹس حاصل کرتے رہیں تو چلیں فرنڈز ویڈیو شروع کرتے ہیں جی فرنڈز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے سٹورنٹس جو کہ پارت ون اور پارت ون اور پارت ون بی ای بی ای ایسی جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہم تمام نے اپنا ڈیٹا اپلوڈ کرنا ہے تو ڈیٹا آپ نے کس طرح سے اپلوڈ کرنا ہے جب آپ اس پیج پر آ جائیں گے اس پیج کا لنک آپ کو ڈسکرائپشن میں دے دوں گا میں نے ڈریکٹ پیج وہ والا اوپن کیا ہے جہاں سے آپ یہ انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں سکتے ہیں اور آپ اپنا ڈیٹا اپڈیٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں یونیورسٹی کو بیٹھ سکتے ہیں ایمیل کر سکتے ہیں تو پلیز کلک یہاں ٹو سامیٹ انفرمیشن آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے لک آ جائے گی تو اس میں دو طریقے بتائے گئے ہیں دو طرح سے آپ اپنا ڈیٹا یونیورسٹی کو بیٹھ سکتے ہیں تو اس کے پہلے ہم بات کرتی ہیں یہ فرسٹ والا میتھڑ جو ہے ریجسٹریشن نمبر آپ نے ادھر لکھنا ہے آپنا سی این ای سی لکھنا ہے سی این ای سی لکھنے کے بعد آپ نے اپنا ڈیٹ آف برت لکھنا ہے پہلے منت ہے پھر ڈیٹ ہے اس کے بعد ڈیئر ہے تو اس طرح سے کرنے کے بعد اگر آپ سی این ای سی والا ڈیٹا نہیں بیجنا چاہتے تو دوسرا جو ڈیٹا ہے وہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ریجسٹریشن نمبر ہے اور سٹوڈنٹ نیم ایز پر اڈمیشن فارم جیسا کہ آپ نے اڈمیشن فارم پر اپنا نام لکھا تھا اب وہ والا نام ادھر لکھ کے اور ڈیٹ آف برت آگے لکھ کے سامنٹ پر کلک کر سکتی ہیں تو ان دونوں بوکس میں سے آپ نے ایک بوکس کو سیلیکٹ کرنا ہے دونوں بوکس کو آپ نے سامنٹ نہیں کرنا چاہے پہلے والے کو سامنٹ کر لیں یا دوسرے والے کو سامنٹ کر لیں تو اس طرح سے فرنز آپ اپنا ڈیٹا آن لائن کر سکتے ہیں اس طرح سے فرنز آپ اپنا ڈیٹا آن لائن کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو پھر بھی کسی طرح کی کوئی بھی دشواری یا کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو آپ بلا ججک ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کمنٹس بوکس میں آپ کمنٹس کیجئے گا ہم انشاءاللہ آپ کی جل سے جلد اور بہتر رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے تو فرنز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ